اتنی شدید گرمی میں آپ بغیر اے سی اور بغیر ائر کولر کے اپنے کمرے کو کیسے تھنڈا کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں آپ نے ویڈیو کا انتک فول واش کرنا ہے بینہ سکپ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میرے کرتے ہیں سب خیاریے سے ہوں گے میرے یہ والی ٹپ بہت خاص ہے اکثر بچے سکول سے جب آتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر اس طرح سے پین کے نشان لگے ہوتے ہیں یا تو ٹیچر سٹار بنا دیتی ہیں یا پھر بچے خود ہی ایک دوسرے کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں موں کے اوپر تو ہم نے کیا کرنا ہے باڈی سپریس کے اوپر ہم نے کر دی نہیں ہے سپریے یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی پرفیوم پڑی یا باڈی سپریے پڑی آپ نے اس طرح سے کر کے بہت ہی آسانی سے نشان ختم ہو جائیں گے لائیو ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ کر کے دیکھیں آپ کو اس کو ہنڈر پرسن ریزلٹ مینے گا نیکس آئیڈیا میرا بہت ہی کمال کا ہے یہ والی ٹپ بہت خاص ہے خواتین اور لڑکیوں کے لیے جب بزار جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اس طرح کے بیگ ہم نے ساتھ لے کے جانے ہوتے ہیں اس میں ہمارے ایٹی ایم کارڈ شناتی کارڈ چیزوں کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے یہاں پہ دیکھیں کتنا زبردست آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ہم نے ایک سیفٹی پین لے لینی ہے بڑے سائز کو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر زپ کے اوپر اس طرح سے اٹیج کر دیں دیکھیں میں نے پچھلی سائٹ پہ اٹیج کی اگلی سائٹ پہ نہیں کی اس طرح سے کوئی بھی چور آپ کی زپ کو کھولنے کی لاکھ کوشش کرے گا تو آپ کی زپ نہیں کھولے گی اس طرح سے آپ کے پیسے آپ کے چوری ہونے سے بچ جائیں گے اور یہ والا آئیڈیا بہت ہی زبردست ہے نیکس آئیڈیا میرا بہت ہی کمال کا ہے یہ والے ٹیپ ان لوگوں کے لیے جن بجاروں کے پاس ایسی نہیں ہوتا کورلر نہیں ہوتا اور گرمی میں ایسے ان کے بچے جھولس رہے ہوتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ٹیپ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا کہ اس طرح کی نا جو بیٹ شیٹ ہوتی ہیں چادریں وغیرہ کوئی بھی آپ کے پاس ویسٹ پڑی ہوئی ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے آپ نے اس طرح سے تھنڈیا پانی بھڑ لینا ہے اس کے ساتھ موٹر چلا کے پھر آپ نے اس طرح سے ان کو اچھی طرح سے بھگو لینا ہے اس طرح بھگو لینے سے چادریں اچھی طرح سے پانی کے اندر اس طرح دیکھیں میں نے نہ ہلکا ہلکا نچوڑ لیا تاکہ زیادہ نہ کیچڑ نہ ہو جائے کمروں میں تو اس طرح سے کر کے آپ نے ہلکا سا پانی اس کا نکال لینا ہے تو بہت ہی کمال کی ٹیپ ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں جانا اس کو پورا دیکھے گا بہت ہی فائدہ من ٹیپ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے یہ بیڈ اٹھا دی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اے سی کے تو بہت زیادہ بیل رہا رہے ہیں پچاس ہزار کے قریب تو جو ہم لوگ افورٹ نہیں کر سکتے تو اس طرح سے میں نے کیا کیا ہے کہ یہ بیڈ اٹھا کے اس کے اوپر میں نے یہ چادروں کو اچھی طرح سے پانی میں گیلا کیا ہے اس کے اوپر لگا دیا اوپر پنکھا دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے پنکھا چلتا جائے گا نا ان چادروں کے اندر جو نمی ہے نا وہ اتنے تھنڈک آپ کے کمرے میں پیدا کر دے گی نا آپ یقین مانے آپ کے کمرے میں ایسی کولر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہاں پہ دیکھیں میں نے تھنڈا تھار پانی لے لیا فریج کا اور اس کو یہ جو ہماری پردے لگے ہوتے ہیں نا ہماری باریوں کے اوپر اس طرح کھڑکیوں کے اوپر تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے اوپر تھنڈے پانی سے برف والے پانی کے چھونٹے مارنے یہ شاور بوتل سے شاور بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارا گرنہ سڑک والی سائٹ پہ بہت زیادہ دھوپ آتی ہے تو میں اس طرح سے ڈیلی کرتی ہوں اس کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے یہ والی ٹپ سارے کر سکتے ہیں لوگ جن کے پاس ایسی نہیں ہوتا کوڑڑ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں آج کل بل بہت زیادہ آرہے ہیں بچت ہم نے کرنی ہے تو اس طرح سے میں نے ایک اور چادر اچھی طرح سے بھگھولی اس کو بھی میں اس طرح سے کروں گی بہت ہی کمال کا آئیڈیا آپ اس کو کر کے دیکھیں یہ آپ لوگوں نے مزاگ نہیں اڑھانا کہ یہ آپ لوگ کیسی ٹپ شیئر کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جن کے پاس بیچاروں کے پاس ایسی نہیں ایر کوڑڑ نہیں تو میں آپ کو جسے یہ آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں پرانے زمانے میں بھی لوگ ایسے کرتے تھے اپنے کمروں کو تھنڈا کرنے کے لئے اوپر پنکھا چل رہے ہیں جیسے جیسے چادروں میں نمی رہے گی آپ کا کمرہ ایسے ایسی کی طرح تھنڈا رہے گا تو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس آئیڈیا میرا بہت ہی کمال کا ہے اکثر جب ہم ہاری مرچے کاٹ رہے ہوتے تو ہمارے ہاتھوں میں بہت زیادہ لگ جاتی ہیں تو میں کیا کرتی ہوں جب مرچے کاٹتی ہوں تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے سابر کے ساتھ واش کر کے بعد میں یہ میرے پاس کول گیر ٹوٹ پیسٹ ہے آپ نے کوئی سی بھی لے لے نہیں لیکن یہ بیسٹ رہے گی اس طرح سے کر کے اپنے ہاتھوں کو پر میں اس کو اچھی طرح سے مساج کر لیتی ہوں اور جتنی بھی ہماری ہاتھوں میں مرچے لگ رہی ہوتی ہیں یہ والا آئیڈیا کرنے سے جب آپ کے ہاتھوں میں مرچے لگی ہوں گی بلکل آپ کے ہاتھوں میں بلکل محسوس نہیں ہوں گی اور آپ کے ہاتھوں میں جلن بھی نہیں ہوگی چوبن بھی نہیں ہوگی تو بہت کمال آئیڈیا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ